السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو ویورز آج کے ہماری ریسیپی ہے جلیبی اسے برانہ بہت آسان ہے اور پرفیکٹ بننے والی ریسیپی ہے تو چلیے ہم اسے برانہ شروع کرتے ہیں ہم ایک کپ لیں گے اور وہی کپ سے سارا منجرمنٹ کریں گے یہاں پر ہم لیں گے ایک کپ شگر صرف بنانے کے لیے ہم نے ایک پتیلہ لیا ہے پتیلے میں ہم شگر کو ایٹ کر لیں گے شگر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں الائچی پوڑا رائٹ کریں گے یہاں پر ہم لیں گے یلو کلٹ کلٹ کو بھی ہم شگر میں ایٹ کر لیں گے اور اس کا سیرپ بنا لیں گے ایک کپ شگر ہم نے لیے ہے تو آدھا کپ پانی ہم اس میں ایٹ کریں گے یہی کپ سے ہم نے میدہ لیا ہے میدہ ہم ایک کپ لیں گے سب سے پہلے ہم چاشنی بنانے کی تیاری کریں گے آدھا کپ پانی ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے فل فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے چاشنی تیار ہونے تک ہم جلیبی کا بیٹر بنائیں گے یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک کپ میدہ میدے کو ہم اچھی طرح سے چھان لیں گے اب ہم اسے ایک بال میں ایٹ کر لیں گے میدے کو بال میں ہم ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک اینو میدہ ہم نے ایک کپ لیا ہے تو ہم یہاں پر لیں گے ایک کپ اینو میدہ ہم نے ایک کپ لیا ہے نا تو آدھا کپ ہمیں پانی لینا ہے اب یہ پانی کو ہوں میدے میں اچھے طرح سے میکس کر لیں گے کچھ اس طرح سے ہمیں اس کا بیٹر بنانا ہے بیٹر پرپیکٹ بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈس منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر چاسنی بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو پائی منٹ تک سلف لیمپ پہ رکھیں گے یہاں پر ہمیں پیکٹ لیں گے آپ چاہے تو اویل کا بھی لے سکتے ہیں یا آپ ملک کا بھی پیکٹ لے سکتے ہیں ایسا ہم ایک پیکٹ لے لیں گے اور اس میں ہم بیٹر ایٹ کریں گے اس پیکٹ میں ہم بیٹر کو اچھی طرح سے پیل کر لیں گے چاسنی بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے پین میں ہم گھی کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے کچھ اس طرح سے ہم جلیبی بنانا شروع کریں گے موسیقی 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 لائٹ بادمی کلر کا ہونے تک ہم اسے پرائی کریں گے اس کے بعد ہم اسے شیرے میں ایڈ کر دیں شیرے میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے پانچ منٹ ایسے ہی رکھیں گے شیرہ اس میں اچھے طرح سے افزب ہو جائے ایک پلیٹ میں ہم اسے سارپ کر لیں گے جیلے بھی بن کے تیار ہو چکی ہے دیکھنے میں بھی ڈیلیشیل دکھ رہی ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی بنیں گی ہے جیلے بھی تو آپ لوگاں اسے ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے گی پسند آئے تو لیکک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ